ہیلو ہائی دوستو کیسے ہو آپ سب آپ کا سواگت ہے پھر سے میری ایک نئی ویڈیو میں آج دیکھوں میں پودینے کی چٹنی بنا رہی ہوں بہت تیسٹی اور مزیدہ اور گرمی سے بچانے والی اتنی ساری گرمی اتنی سڑی بھی گرمی ہے اس میں دیکھو لیسن رکھ لیا ہے مرچی رکھ لیا ہے زیرہ رکھ لیا ہے اور پیاز بھی اور پودینہ بھی اور املی اسوادانی ساری ملی ڈالیں اور پیاز ڈالیں دیکھو اس کو میں نے پیز بھی لیا یہ چٹنی رامبان کا کام کرتی ہے گرمی میں لو بلکل نہیں لگاتی ہے اتنی بہت گندی گرمی ہے گا اس لو سے بچے اور اپنے بچوں کو یہ چٹنی ضرور کھلائیں کیونکہ بچے لیسن پیاز کچھا تو بلکل نہیں کھا سکتے پودینہ کھا نہیں سکتے ایسے چٹنی بنا دوگے تو روٹی پراندھے میں اور دال چاول کے ساتھ بلکل لے سکتے آج میرے گھر میں ہے چٹنی اور دال چاول پاپڑ یہ دیکھو میں نے چٹنی یہاں پہ پیس لیا ہے گرمی سے بچانے والی چٹنی ہے پودینہ اور کو آپ کو پتا ہے کتنا فریش رکھتا ہے اتنی گرمی میں میری چٹنی پیس چکی ہے یہاں پہ لگا رہی ہوں جی میں تڑکا تڑکا دال تڑکا دال بھی میں نے لگائی ہے پیلی والی دال کیونکہ پیلی والی دال میں ہم کہتے ہیں بیمارو والی دال ہے پیلی والی مونکی دال یہ دیکھو میں نے اس میں سٹی لگا کے رکھ لیا میں تڑکا لگا رہی ہوں اس میں کڑھائی اس لیے دوستوں پہلے ہی میں اُبال لیتی ہوں تڑکے سے پہلے ہی دال کو تاکہ میرا کام بچے اس میں میں نے ڈالا ہے سرسو اور زیرہ اور کڑی پتہ لیسون اور میری پیاس میرے ادھر تو ایسے ہی تڑکا لگتا ہے ورنہ سواد بلکل نہیں بنتی آپ کو پتا ہے وہ ابلی ویدال کوئی نہیں کھا سکتا بچے تو اتنے نکھرے کرتے تو میرے گھر میں آج بنی ہے چٹنی دوستو پودینے والی چٹنی تو پودینے والی چٹنی کا سیون ضرور کریں اس گرمی سے بچائے گا پیٹ بھی صحیح رکھے گا پودینے کی چٹنی آپ کھائیں پودینہ املی کی چٹنی کھچے پیاز کی پیاز اور وہ ضرور دے بچوں کو لو نہیں لگتی ہے اور سیف رہے بہت گرمی ہے گائز اپنے آپ کو بچائے اور باہر نکلنے سے بچے اور اپنا پیٹ ٹھیک رکھنے کے لیے چٹنی ضرور بنا کے کھائیں دیکھو میرا تڑکا تیار ہو گیا میں نے دال میں لگا لیا ہے جی تڑکا یہ پیڑلی دال تیار ہے دیکھو کتنی کلر فل لگ رہی ہے بڑیہ لگ رہی ہے کس کیس کو موں میں پانی آ رہا ہے بتاؤ کھانے کے لیے آ جائیے گائز میرے آ جائیے میرے پیارے بھائی بہنوں کھانے کے لیے یہ دیکھو میں نے بنایا جی اتنی گرمی میں اور کچھ سبزیاں کھائی نہیں جا رہی تھی تو دال اور چاول بچے سب کھارے تھے دال چاول بناو اور چٹنی بناو تو یہاں پہ میری پلیٹنگ دال چاول بنا کے تیار کر رہی ہوں تڑکا میرا لگ چکا ہے یہ دیکھو آپ میری پلیٹنگ تھیار ہو رہی ہے اور دوستوں اس گرمی میں ہلکا ہی کھانا کھائیں تڑکے والا نہ کھائیں ڈاجس ہونا مشکیل ہے پیٹ خراب کر دیتا ہے لوس موشن لگنے لگ جاتے ہیں بہت اتنی گرمی میں سڑتی دھوپ میں تو دیکھو میرا پاپڑ بھی تھیار ہو چکا ہے اور پلیٹنگ میری لگ چکی ہے کس کس کو بھوکڑا گیا آ جائیں میرے گھر کھان کے لیے اور تھانگیو گائز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکر ضرور کر لیں لائک بھی کر لیں شیئر بھی کر لیں اور کس کس کو میری ویڈیو پسند آتی ہے اور کمنٹ ضرور کریں اور میری ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیں پاپڑ دال چاول اور اچار اچار ضرور کھائیں گرمی سے بچاتا ہے اور بہت فائدے مند ہے اور چٹنی ضرور بنائیں چٹنی کا سیون ضرور کریں ہر ایک چیز میں روٹی میں بھی کھا سکتا ہے چاول میں بھی کھا سکتا ہے چٹنی بچاتا ہے یہ ریکھو آگ یہ ہے جی پاپڑ چور یہ جس جب پاپڑ بناتے ہیں تو اس کی تو دیوالی بن جاتی ہے اور پاپڑ ہی کھاتا ہے کوئی بلی ایسے پاپڑ کھاتی ہے تو مجھے کمنٹ ضرور کریں یہ میرا سمبا ہے پیارا سا بیٹا تھانک یو دھیان رکھے اپنی صحت کا